اسکریم لیا جو عمر بھائی نے سامنے کرو نا جیاد آگی گھر والوں کے جب ہم چھوٹے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ریڈی والوں سے کولر والوں سے اسکریم نہیں لینی یہ اسکریم میں جو انطلاب ہوتا انطلاب بھی گندے پانی سے بنتی ہیں آج کریں ڈکی بھائی کے کافی اسلام علیکم ہیلو جی ویلکم ٹو مائی ایدر نیو ویلاگ وہ تو کافی لمحی کرتے ہیں لیکن آج کے لیے تنہی کافی ہے تو ابھی ہم چلے ہیں جی مارکیٹ کی طرف مارکیٹ میں سننا ہے کہ ہم شور کلفیوں والا آیا ہو جس کی کلفی بہت زباداست ہے کھا کے چیک کریں گے کہ کیسی ہے پاکستان کچھ یاد تازہ ہو جائے گی وہ کولر میں سیل کرتا ہے لیکن سننا ہے کہ ٹیسٹ اچھا ہے دو درم کی ہے پاکستانی ایک سو بیس رپیہ بنتا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں چیک کرنی ضرور ہے آج اس کو کھا کے چیک کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں کیسی ہے کلفی کولر شاید دکھانا سکیں کیونکہ لوگ برا بناتے ہیں یہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا کو میں کلفی والا بندہ ضرورت کہوں گا کولر بھی چھپ چھپا کے ویڈیو میں بنا لوں گا فیلال آج کوشش کروں گا ہو سکا تو ٹھیک نہیں تک کلفی دے کے انجوائے کریں تو ابھی جا رہے ہیں مرگی کی طرف اگر بندہ ملا گا اور اس کے پاس بچی ہوئی ہوں تو کولر میں اس کے ٹھنڈی رہتی ہے آسکریم پکلتی نہیں ہے لیکن بعض میں وہ آجتا آجتا پکل جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ کا بہت دس تیسٹ ہونا ہے ابھی کھائیں گے تو پتہ لگے گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ کولر میں وہ کلفی پکلتی نہیں ہے کولر میں رہتی ہے کوئی سسٹ کا ساتھ آئیس نہیں ہے کیا سین ہے کیا سسٹم ہے دیکھیں گے تو پتہ لگے گا تو لیٹس کو ہو اسکریم لیا ہے جو عمر بھائی نے سامنے کرو نا لیکن پتہ ان تھنڈی کیسے رہتی ہے ابھی تو سلیہ ہے جیسے پاکستان میں پہلے کولروں میں سیل کرتے تھے نا وہ والے صاحب ہے لیکن زبطہ چیز ہے یہ دیکھیں اوپر ناریل لگا ہوئے ہیں پاکستانی تقریباً ایک سو بیس کی ہے ایک سو بیس کی پاکستان میں ایک سو بیس والی ہوئے وہ زبطہ سے ملتی ہے کھوئے والی چاہوں تو کھوئے نہیں رو رہا کیسے لگے سبکو یہ مزے کی تھی نا ٹیس کیسا تھا بولا تھا نا بہت اچھی سکریم ہے تو جب میں سکریم کھارا تو مجھے بات یاد آگی گھر والوں کے جب ہم چھوٹے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ریڈی والوں سے کولر والوں سے سکریم نہیں لینی یہ سکریم میں جو انطلاب ہوتا ہے انطلاب کی گندے پانی سے بنتی ہیں تو مجھے وہ بات یاد آگی دل بھی حراب ہو گئے لیکن کیا کریں پیسے لگائے دکھانی تو تھی نا اس لیے پھر وہ پوری چٹ پٹہ کر گیا ہم لیکن وہ بات مجھے بچپن کے یاد آگی گھر والوں کے آگے ہیں جی اپنے روم میں روم میں تو فلال کے لیے آج اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات فلال اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا حیار رکھیں جزاکاللہ حیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی